بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور لادلے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان و رتبہ عطا فرمایا تھا آپ کو حیطور پر جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتے تھے ایک دن آپ کو حیطور کی طرف جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی جس نے آپ کو دیکھتے ہی زارو کتار رونا شروع کر دیا آپ نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں آپ اللہ سے پوچھ کر مجھے بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا میں ہمیشہ بے اولاد رہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو حیطور پر جا کر اللہ پاک سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور سے واپس آئے اور اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی تم نے ہمیشہ بانچ ہی رہنا ہے یہ سن کر وہ عورت بہت روئی اور اپنے گھر کو جل دی ایک دن ایک فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دوں اس عورت نے فقیر کی صدا سنی تو دروازے پہ آ گئی فقیر نے کہا اے اللہ کی بندی تو مجھے جتنی روٹیاں دے گی خدا تجھے اتنے بیٹے عطا کرے گا یہ سن کر اس عورت نے فقیر کو چار روٹیاں دے دیں وقت گزرا تو اللہ پاک نے اس عورت کو چار بیٹوں سے نواز دیا اور وہ صاحب اولاد ہو گئی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے گھر سے ہوا تو اس نے آپ سے کہا کہ موسیٰ تم تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ بانچ ہی رہوں گی لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بیٹے عطا کیے ہیں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا اور آپ کو ہیتور کی طرف چل پڑے وہاں پر جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے تو کہا تھا کہ سورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں لیکن وہ تو صاحب اولاد ہو چکی ہے اللہ پاک نے آپ کو ایک پلیٹ اور چھوڑی دی اور فرمایا ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے پہلے تم جاؤ اس پلیٹ میں انسانی گوشت لے آؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ پکڑی اور بستی میں پہنچ کے آپ نے جس دروازے پر بھی دستک دی اور انسانی گوشت کا تقاضی کیا تو ہر کسی نے انسانی گوشت دینے سے انکار کر دیا آپ مایوس ہو کر واپس لوٹے تو راستے میں ایک فقیر نے آپ کو روکا اور مایوسی کی وجہ پوچھی تو آپ نے سارا احوال اس کو بتایا اس فقیر نے آپ کے ہاتھ سے چھوری اور پلیٹ لی اور اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کار کر پلیٹ میں رکھ کر آپ کو پلیٹ دی اور اپنی راہ چل دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پلیٹ لے کر کوہے تور پہنچے اور پلیٹ اللہ پاک کو دے دی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم نے دیکھا بستی میں کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر رضا مند نہ ہوا لیکن اس فقیر نے خود اپنے جسم سے گوشت کار کر مجھے بھیجوایا ہے کیا میں پھر بھی اس کی بات کو ٹال دیتا اور اس عورت کو بانچ رہنے دیتا اے موسیٰ علیہ السلام یہ وہی فقیر ہے جس سے عورت نے چار روٹیاں دین تھی اور اسی کی دعا کے سبب اب وہ صاحب اولاد ہو چکی ہے